دو شبیحوں کو سجاتے ہیں مسلمان عدب سے دو شبیحوں کو سجاتے ہیں مسلمان عدب سے اس کار محبت کا محافظ تو جلی ہے میں نے کہا اس دن کو مناتے ہوئے تسلیم کیا کر روزے میں محمد ہے تو کعبے میں آلی ہے مل کے بازو بلند کر کے ہائی دری شبیح رجب بام کام چھانگا مانگا چودری عابد حسین صاحب دا پروگرام میں سارے مومن تشریف لے جا گئے یہ ملک دے نام ورزا کر خطاب فرمان گے بارہ رجب بام کام بھائی پھرو امام بارگاہ وان حسین جشن جناب علی علیہ السلام سہی متکی شاہ صاحب دے زیر اتمام اور اجندویچ ملک ارپان ساجد رکن صاحب جشن نو خطاب فرمان گے انتوارے سامنے کاریول قصائد زاکر اہل بیت جناب شفقت رضا شفقت صاحب اور اناد فوراں بعد جناب بابا سید رغام عباس بخاری صاحب باواز بولن سلام اجتماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے نبیین اربین رسولا مدنین بے اقیہ اسدللہ محمد علیہ بابظہر بطولن وابی امم ملدتہا وابسدہ وشبلہ وماءنی زکیہ وابسجاد وابالباکر وشادی کے حقا وابی موسیٰ وارزان بتقین بنقین وابی ذلسکری والحجت القائم بالحق باواز بولن سلوات تلاوت اللہ زیادر ببصیف بحکم نظری بتقبل بے قبولن حسنن رب دعونا بے محمدن بے محمدن بے علین بے علین ملک نارے حیدری اندو سلامت رہو عباد وشاد رہو سلوات باواز بولن تلاوت کرو جب پچھے بے گئے تسی اگیا اگر آج کوئی نہیں تنا مربانی کرو آجو کہ میں باوازی میں سونا جے ایک محول بنا کے دے لاؤں تسی مربانی کرو سامنے آجو بڑی مربانی تھوڑا تھوڑا زاکر حسین آو آج دو دو چار چر قدم زحمت کرو بھائی جانا آو آجو نارے تکبیر اللہ حکبر نارے رشالت یا رسول اللہ نارے حیدری یا علی علیہ السلام جیسا دمالک علیہ حد کھڑا کر کے نارہ حیدری یا علی مشکلم بکسانی حسینیت ہر زبان بولے حسینیت زندہ باد یزیدیت مردباد یزیدیت مردباد پاک سیند دشمنات لانت بے شمار دو جانا دی سیند دے منکرانت لانت بے شمار دعا ہے کریم اللہ توڑے اس مقدس شگتے ٹورایا میرے بھائی دی پل خلوص محنت پھوڑی بیشائی مالک اپنی بارگاہ دے وشکہ بونتے منرور فرما دعا ہے کریم اللہ جلے بیمار نے مالک شفاہ عطا فرما جڑی جہلین بے اولاد ان اس پاک ذکر دست کا مالک اولاد نرینہ عطا فرما جتنے بھی مومن بذرگ نوجوان چوکے بھائی پردش ماما بہنہ دیئے ہیں میں ایک مقصد لے کہ پاک ذکرش ٹورایا پاک سیدہ دلال اس حارے پورے کر کے ٹورا دھر ہے دمی چوڑی مجلس نہیں ایک دو شیر میں پڑھنے نے اس سے شہدہ دے دیں جس بادشاہ دی آمدہ آج دن ہے نامِ اسغر کی جس کو پہچان نہیں ہے نامِ اسغر کی جس کو پہچان نہیں ہے نامِ اسغر کی جس کو پہچان نہیں ہے میں ایک ویسٹ تے کیتی ہے اگر کچھ شفقت تے شفقت کرو تو یار میربانی کرو دو قدم آگے آجو یار کمال آگے آجو آجو آگے دو قدم روح آئے ہو یار مجلس اس تے تھے میربانی کرو آجو دو قدم نامِ اسغر کی جس کو پہچان نہیں ہے جنہوں جنہی جلدی ہے اتنا لمبا پڑھ دا نامِ اسغر کی جس کو پہچان نہیں ہے سچ پوچھو وہ مسلمان نہیں ہے جنہیں ادب سنو سکتے ہو سفینِ ادب تے سواروں کے سارے بولو نامِ اسغر کی جس کو پہچان نہیں ہے سچ پوچھو وہ مسلمان نہیں ہے اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو شان اسغر کی لوگو کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے جنہا ہتھان دی خیر ہو بھئی بھئی اے ہاتھ تیسے کمی نے دے محتاج نہ بنا ہاتھ اچھا بولو یا علی علیہ السلام امام حسین بادشاہ تونے ازدان تا فرماتا یا علی علیہ السلام بے مالک دوری زنی درات پر ماتا چاچو اجاز نور جب آمد ہے باب الحویج شہزاد علی اسغر بادشاہ دیزدی بادشاہ دی آمد حوالی نال ست مختار کسیدہ سیرچی تلاوت کرنا دی حسین ابن علی کے گھر ہوا جلوان نمہ اسغر بسم اللہ حسین ابن علی کے گھر خطبہ بھی میں نہیں پڑھے ہا میں چونکہ زیادہ انتظار نہ کرنا ہوا جلوان نمہ اسغر حسین ابن علی کے گھر ہوا جلوان نمہ اسغر حسین ابن علی کے گھر ہوا جلوان نمہ اسغر میں مظلوم دا دا کرنا سارے دا چھوٹا دا کرنا بے شک جھولی چاہ کے دعا کرنا لگا جڑی ہیں دعا ہوا رکیہ نے اس شہزاد دی آمد دا سکا دعا مگو ان چھلان دے سال نمہ پوری ہوس یہ اتنا بڑا باب الحویج شہر حسین ابن علی کے گھر ہوا جلوان نمہ اسغر علی بھی دیکھنے آیا علی کیسے ہوا اسغر کیا بات ہے بھائی سبت چھا جی زندگی آمن بھائی جی بسم اللہ کرام تائیدہ شکریہ ہاتھ اچھا جے اندر ہیلی بولو حیدری بسم اللہ کرام بسم اللہ جے ملک صاحب زندگی آمن تائیدہ جی بسم اللہ کرام بہت شکریہ جی بسم اللہ کرام بہت شکریہ سارے سارے جیندے اندرہ ہیلی جرتنل بولو بہت شکریہ علی بھی دیکھنے آیا علی کیسے ہوا اسغر بھائی کتنی کبابا کرو بابا جی کتنی کداد دیو اس سطر دا حق کا داؤ گئے آخری حلالی تین سار چاہو بھائی راشد اسغر مولا ہور اسنان دے بھی دے بھائی اسلم کائنا دی کیمت دے شیر توڑے حوالے کروں لگا لگا ممبر دی کس بینج پہ لگتا جی میں مجلے سے ہونے شروع کیا بات دی مہار سمادی کیا بات دی محبت دی آخری حلالی تین سار چاہو نیدہ حسین کائنا دی کیمت دے شیر توڑے حوالے کرنا لگا امام حسین باد شاہ دی حوالے جج مختار سرکار علی اسکر باد شاہ دی دنیا تیام دوئی امام حسین باد شاہ دی حوالے دیویج بھائی جان مندر کیسے ہی محول کیسے ہی سماں کیسے بات کریا کھریاں کبھی اکبر کبھی قاسم کبھی غازی اٹھاتے ہیں شاہ باش اینا حطان دی خیر ہوئے دوئے ہاں چاہ کے بولو حیدری کبھی اکبر کبھی قاسم کبھی غازی اٹھاتے ہیں کبھی شبیر نازوں سے تیرا جھلا جھلا دے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میروا نی بھائی جان علی علی سارے سارے بولو بسم اللہ بسم اللہ یہی آلی مولا استعمال خطران دی زندگی ترہا دوئے مالک وڑیینہ سلام ترہا ہم فرماوے جلوہ نمہ اسغر علی بھی دیکھنے آیا علی کیسے ہوا اسغر شہر نل کار کر دے تو سارے پتران دی زندگی ترہا دوئے آخری سطر سمات فرماوی نی بات کری کبھی کبھی اکبر کبھی قاسم کبھی غازی اٹھاتے ہیں کبھی شبیر نازوں سے تیرا جھلا جھلاتے ہیں بڑے حیران ہے دنیا کہ ہے کتنا بڑا سغر کیا بات ہے بسم اللہ کرا ہاں چاک بولو حجری زندگی ہوئے امام حسین ایسا دیوے بھئی پاک مختومات ان اس دنیا تے کسے کمین دمات آج نہ کرے جی بسم اللہ علی انو والی اللہ پڑھن علی و سرن زندگی اندر آزمان بھئی پاک سیدہ تو انہوں سلامت رکھن رکھن بجلت شروع ہے جی بسم اللہ بڑے حیران نے ہے دنیا کہ ہے کتنا بڑا سغر بھئی نہایت تواجر ہے یہ شیر دا میں وعدہ کیتا کال چی چاوت نہیں میرے حصے دا جیشن موقع ایسے شیر تے جوڑا شیر میں توڑے ہوا لے لکھنا لگا میں نے پتہ جمبرہ لے کس میار تے کس نیج تے شبکت ردان دا شیر سماعت فرمانگے آخری حلالی تھی سر چونیادو حسین نورا جب شداد علی اصغر دی دنیا تے آمد ہوئی باب الحوائج دی آمد تے مال کے حقیقی دی آواز پہ یہاں دیئے ہوا حاجت روائی میں تیرا سکا جو رائج ہے خدا کی ہے صدا آتی کہ تو باب الحوائج ہے جیو شاباس دوہ ہاتھو چھا بولو علیلہ علی کال اندر بسم اللہ کرام پاک بیلی استان دیو امام حسین بادشاہ تنہوں سلامت رکھن جی میں بسم اللہ کرام مالک تنہوں سلامت رکھن آج کوئی فرمائش پوری نہیں ناراض نہ ہوئی ناراض نہ ہوئی پھر انشاءاللہ کیسے مجلس تھے میں ساریاں حکم دیتا ہوں جی اے ستر سماتھ فرماؤ جی ستر دمائے وعدہ کیتا ہے آخر بھائی تنہوں حسین پوری توجہ رہے شداد علیہ السکردی آمتے مالک حقیقی دیعواز پہیان دیئے ہوا حاجت روائی میں تیرا سکا جو رائج ہے خدا کی ہے سدا آتی کہ تو باب الحوائج ہے اللہ کرے زرا مسکا کے کربل میں مجھے کر دو خدا اللہ اکبر مولا تو انہوں سے نہیں ہے ہاں تجھا بولو ہاں تجھا بولو ہاں تجھا بولو مالک حقیقی دیعواز پہیان دیئے ہوا حاجت روائی میں تیرا سکا جو رائج ہے خدا کی ہے خدا کی ہے سدا آتی جو رائج ہے کہ تو باب الحوائج ہے زرا مسکا کے کربل میں مجھے کر دو خدا اللہ اکبر مالک ترہ چار مات میں نے سرکار دے دھیر سارا لمبا سفر کر کے آئے نے چول میں انہوں نے حکم دی تعمیل اچھ ایک شیر میں تلاوت کر دے بقیت اللہ حجت اللہ ولی الاسر بادشاة فاطمہ مانگتی ہے تیری دعا پردے میں شاہباش کیا بات ہے بسم اللہ کرا بھائی زندگی ادھر آتا بسم اللہ کرا یہ بسم اللہ کرا امام زمانہ تونہ سلامت رکھن رہے پاک سیدہ تونہ سلامت رکھن آخری بھائی تینے نیدہ حسین پوری توجہ رہے ردیف چل رہی ہے پردے میں جوڑے شاہرین نل پیار کر دے ہو ردیف چل رہی ہے پردے میں آخری حلالی تین سارچہ نیدہ حسین نفیس ادھا ہم تشریف فرمانے جناب جن نفیس سماعت نہ دی نظر نفیس یا شیئر کر لگا تے بات کریا خریان حسن یوسف تیری آیت نہ بدل جائے کہیں حسن یوسف تیری آیت نہ بدل جائے کہیں اس لیے لیلہ کا اکبر ہے پلا پردے میں اللہ اکبر اللہ اکبر سارے بولو حیدری یا علی یا علی یا علی اللہ السلام مالک اس لیے لیلہ کا اکبر ہے پلا پردے میں جا جا مختار جمبر آلے کتنی کداد دین توڑے پتر ہوتے ستر دا کداؤ ہے کال میرے انہا بنے آلے پھر زفر شاہ جی جنہ دلان دے میں چلی وسط ہے نیاد حسین پوری توجہ رہے جنہ گھران دے علم لگے غادی شاہ انشاء دا جی بسم اللہ پھر سفدر شاہ اتنا دی زنگی ہوئی بھئی نہ توجہ رہے کیونکہ اللہ حور علی ملکہ نگری دا ذاکرہ اپنے آپ کے بات کو سمجھ جویا مولد دے جیڑے ممبر تے بھی جام اندے بھی رہا دے عزت دی ستر میں ضرور تلاوت کر دے سیدہ دے جناب دے حوالے کر لگا رجیب چل رہی ہے پردے میں لیکن شبکت رہا سپی کر دے سامنے کھڑاؤ کے ایک حقیقت تو پردہ چاند لگے تبات کر دیا کھڑیا بارکہ تیرے مقادل پہ دیکھوں بارگاتے مقادل پہ علو جب دیکھوں ایسے لگیتا ہے کہ گازی ہے کھڑا پل دے اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ کرام جی بسم اللہ جی پھر پڑ دیں جی بسم اللہ کرام ایسے لگیتا ہے کہ غاوی ہے کھڑا چھپا پردے میں کس کی خاطر تو ابھی تک ہے چھپا پردے میں موضوع پڑھیں گا میں موضوع پڑھیں گا موضوع پڑھیں گا میں جس نے دیر دایا سیرے جاڑے موضوع پڑھیں گا ریہ علی عمران شاہد نے داوا نور جی موضوع پڑھیں گا آمد ہے باب الحوائے شہداد علی اسفر بادشاہ دے میں موضوع پڑھیں گا مندر زینچ رکھنا چونکہ اس موضوع پڑھیں گا جی بسم اللہ ایک کسیدہ میں پڑھنے اس بعد ممبر میں اپنے مرشدے حوالے کرنے چونکہ اس موضوع پڑھیں گا مندر زینچ رکھو گئے پھر سفدر شاہ جی پھر تو انہوں پڑھن دا لطفائے گا اور تو انہوں پڑھن دا لطفائے گا دس محرم دس محرم سے امام حسین علیہ السلام دے حتہ تہن شہداد علی اسغر بھائی اسلام نو لکھ فوج دے پاس مخاطب ہو کے علی اکبر دویر حاجی صاحب جڑی گل کی پیئے شہداد علی اسغر نو لکھ فوج دے پاس مخاطب ہو کے فرمارے نے اے کہہ در ہوں ابھی تاں گھورات ہیں کیوں کی بلا اے کہہ در ہوں شہداد علی اسغر نو لکھ فوج دے پاس مخاطب ہو کے فرمارے نے ایک حیدر ہوں مہدر کے گھرانے والا ایک حیدر ہوں مہدر کے گھرانے والا ہاتھ بلان دو گنے جنا خیرات لینی ہے نجفتے والی کو لوں جو میں ہاتھ اچھے کر کے بولو حیدری ایک دروں میں ہے در کے گھرانے والا ایک حیدر ہوں ہے حیدر کے گھرانے والا ایک حیدر ہوں ہوں ہے حیدر کے گھرانے والا دنوں دعا نکلے گی سارے دن دی تھکاوٹ لے کے منافق دف گھر ونج پوسید ستر ایڈی سوڑیں گے ایک حیدر ہوں میں در کے گھر آنے والا ایک حیدر ہوں میں در کے گھر آنے والا ایک حیدر ہوں میں در کے گھر آنے والا اپنی مسکان سے نا لاکھ درانے شاباش کیا باتیں دو ہاتھ اچھا بولو علیلہ علی کال اندر زندگی درات ہوئے بسم اللہ بھائی جانے بہت شکریہ زندگی ہوئے مالک زندگی درات فرماوے مولا اسطان دے ہوئے لکھ بار پڑھا کوئی شک نہیں یا علیہ السلام پھر سنا بھئی جیو عرشت زندگی ہونے ساتھ چاہتا ہے موالا تو نہیں ہستا ہے جی بھی اس میں لگا لاکھ بار پڑھا پھر چھوڑا بھئی ایک دے ہمیں درک گرانے والا ایک دے ہمیں درک گرانے والا اپنی موسکان سے لاکھ درانے والا اللہ حکم سارے بولو ایک حیدر ہوں میں حیدر کے گھرانے والا اپنی موسکان ہر فاندہ زامنہ حرمالکمینہ دے ہتھ ہمیں دیر وے کے پیر زفر شاہ جی شہدادہ رویا نہیں مسکر آئے بھائی سرور شہدادہ دے مسکر آمڈائی ایک حرمالکمینہ گھبرا کیا دے اسکر میرے ہتھ ہمیں دیر وے کے تن گھبراونا چاہے دے خدا اللہ کا سیدہ ابھی نہایت توجہ کرے اللہ انڈے کیا دے اسکر میرے ہتھ ہمیں دیر وے کے تن گھبراونا چاہے دے تو گھبرایا نہیں مسکر آیا کیوں ہیں مسکران دیواجہ کیڑی ہے شہدادہ علیہ السکر اسکر میرے دے مخاطب کے بات کریا کیکی میں بھائی ہسکے یوں دیر کے تکیڑے میں کروں گا ایسے ہسکے یوں دیر کے تکیڑے میں کروں گا ایسے دادا نے آہدر کو چرک بھائکا جیسے کربلا کو ہوں میں خیبر سے ملانے والا کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ حضرت ہاں تجھا بولو ہائے دری یا علی یا علی بھئی زندگی درہ دوے باق سہیدہ تون سلامت رکھیں یا علی علیہ السلام بہت خوبصورت شیر تواتے حوالے کرنا لگا بلکہ جس شیر واسطے کسیدہ شروع کیتا ہے اپنی زندگی نالکیمتی شیر حلالی تہیسار چونے آزہ حسین ایک ہیدر ہوں میں ہیدر کے گھر آنے والا اپنی مسکان سے نا لاک تھر بولو درانے والا کربلا کو ہوں میں خیبر سے دولو ملانے والا ایک ہمی نے دیکھا درست اسگر تا ہے پانی مگیا اسے تن پانی نہیں دے منا نام پانی تا ہے جلال شہداد علی اسگر تے چہرے تے باب الحواج نالک فوج دی اکچ اکپاک کے بات کریا کی کم ہے بھئی ایک لمحب میں گزر کے یہیں پہ آئے ایک لمحب اپنی مسکان سے نا لاکھ کربلا کے بولو دا تھوڑی ستر دولندیا دائے سر چاؤ میں آئے میں گر جاؤ تکا تربی زمین پر آئے میں بیٹھو کل سے ہم ملدوں کو جگانے والا جو میں ہچا کے بولو لالی کلندرہ اکارڈا اور نالا کے مومنی مومنات اپنی گاڑی کے پاس پہنچ جائیں مومنین ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں